رازدانے لکھنو پہنچے یو پی کے پورو راجپال عجید قرشی سے ساماجک بدلاو اور دا کشمیر فائلز فلم کے ساتھ ہی ہجاب کے مدعے پر خاص باتچیت کی ہے ہمارے سماعتہ آنند سنگھ نے جس پر ننے نے کھل کر اپنی بات رکھی اور کیا کچھ کہا چریہ آپ سنتے ہیں آپ کو سناتے ہیں تقصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو کسی نام کی محصات نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں اتر پردیس کے پورو راجپال عجید قرشی جی کی جو کی اتر پردیس کے ساتھ ساتھ اترہ کھنڈ اور میجورم کے بھی راجپال پورو میں رہے ہیں آج ہم چلتے ہیں ان سے وہ سماج کے طور کے کچھ مدعوں پر بات کرتے ہیں سر پہلے تو آپ کا بہت سواغت ہے ہمارے سبر پر سر کچھ مدعے آج کچھ مدعے آج سماجی چل رہے ہیں انگرس نسائی کو لے کر آپ سے بات کرنا چاہے گے سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہے گے کہ آج جو سماج میں جو قطبیدیاں چاہ رہے ہیں اور جو آپ کے سمائے پر تھے اس میں کتنا انتر ہے لیکن بہت انتر ہے مردان اگر آپ کی مراد راجنیتی سے ہے تو میرے زمانے میں جو راجنیتی تھی اس سمائے میں بہت دی کا سوارت نہیں تھا راجنیتی سے سیوہ تھی ایک جذبہ تھا لوگوں کے بھرے کے لئے کام کرنا تھا بکٹیگت کوئی لاب کی بات اس میں نہیں چی مطلب اس میں کیا آج کی رائنیتی جو ہے اپنی جذبہ ہے نہ کوئی سوا کی بھاونہ ہے نہ لوگ بھرے کرنا ہے کہ وہ لئے بکٹیگت لاب اپنا کتنا ادھیک صادق ہو ٹکٹ بن جائے منزی بن جائے دفتر بن جائے کوئی حافظ بن جائے کوئی مٹریل گین جتنا آدمی گاؤ سکے برا بڑی رائنیتی دے گئے تو بلکل بنیادی فرقے دو نمازوں کے اندر آئیں کوئی رائنیتی ہوتی نسوارت تھی کوئی اس کے اندر خودقرضی نہیں تھی آج کی رائنیتی سوارت کی رائنیتی ہے خودقرضی ہے اس کا ناوہ کچھ بھی نہیں سر اگر ہم بات کریں کہ آج جو سماج میں پریورتن آیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو کی سالوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں لیکن ان مدنوں کو ابھی ہی اٹھایا جا رہا ہے جیسے میں ابھی بات کرتا ہوں کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا جو ابھی بھی راجنیتک طول پکڑ چکا ہے کرناٹکہ سے لیزاپ کو لے کر اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے ہجاب کوئی ایشو نہیں ہے نانیشو ہے وہ ہوگی اور یہ بلکل بکتی کا ماملہ ہے آدمی کا ہجاب کوئی اسلام کا روڑیاگ نہیں ہے لیکن ایک ٹریڈیشن ہے ایک کسٹم ہے ایک پرمپرہ ہے اور اس لیے یہ بلکل وقتی کا ماملہ ہے کوئی لگایا تو لگایا ہے نہیں لگایا تو نہیں لگایا مطلب کوئی لیکن اس کو کیول ایشو بنایا گیا اس لیے دیش کی شکتیاں آج بہت سی داقت ایسی ہیں جو مسلم دشمن ہیں مطلب جو چاہتی ہیں مسلمانوں کو مٹانا برباد کرنا ہر موقع پر ان پر حملہ کرنا اور ان کو اس دیش میں نمبر دو کا شہری بنانا برابر کے ادیکار فنڈیمنٹل لائٹس مولی کے ادیکار جو دینے سمجھانے جو گارنٹی کی یہ سمجھانے کہ آدمی بلا اجاد پاہ دھرم جنم بھاشا براند جسے برابر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ہمارے دوخشے لوگ کے ساتھ برابر کے سی جنہے ہیں ہندوز کے ماننے والے ہندوز کے ماننے والے ہندوز ان کو ہے ایک بڑا مہان دھرم ہے ان کے مطلب جس نے پناہ دیے سمجھان دیا لوگوں کو منوطہ کو بڑھایا ہے جو ماتنہ گانڈی کا دھرم دھرم ہے ہندوز دھرم ہے نسولان بوٹسے کا بھی سبر کر کا جو چاہتے ہیں کہ کبھر ایک سکشن ایک طبقہ ایک برگ مالک رہے وہ باقی سب گناہ بڑھا ہے تو جو آپ نے بتائی وہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتی ہے اسی طرح میں اگر بات کروں کہ سماج میں کئی سالوں سے لگ بھاک ستر ساسی سالوں سے موویاں بنتی چلی آ رہی ہیں فلمیں بن رہی ہیں فلموں کو لے کر اگر ہم بات کریں تو ایک نئی فلم آئی ہے دا کاسمیر فائلز اس کاسمیر کو دا کاسمیر فائلز کو لے کر کئی ساری وڈمنائیں بڑھیں ہیں اور راجنیتک دل میں کافی چیزیں بڑھیں ہیں کئی سارے اس میں اکروس ہیں لوگوں کو کچھ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے اس کو لے کر بیرامنوں کے ساتھ ہوا اس سے بڑا درباق پور گھٹنا دوسرے نہیں ہو سکتی وہ کاسمیریت کے نام پر ایک کارا داگ ہے جو ڈل لیک کا ڈل جھر کا تمام پانی بھی نہیں دھوپائے گا میں تو کراچھے گئے تھا ایک بار ماں ٹی وی شو نے بلائے تھا مجھ کو امن کی ایشہ ایک بغرام تھا جو ٹائم نیف انڈیا اور ایک بارے جنگ دونوں مل کے جڑائے کرتے تھے مجھے بلائے گئے تھا ہوت میں میں بھی تھا اور بامبے کے جو ٹائم نیف انڈیا کے ہیٹر ہیں بارا کشنا وہ بھی تھے وہاں لوگوں نے مجھے پاکستان کے جنرل اور لیڈر بہت سے تھے سپیکر سے سمدھی کے ماں پاکستان اگوائیڈ کشمیر جو اس کی چیئرمن تھے تو مجھے انہوں نے بہت کالییں دیں کہا کہ تم بہارت ہو مسلمان نہیں ہو علاموں ہندووں کے ترزر مرائے کشمیر میں مسلمانوں پر فوجی کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور تم مرداشت کیسے کرتے ہو ہنڈیا ملے کے سرے ہو مسندرہ جب سب بول چکے ہو تو میں نے کہا کہ مجھے بتا دیجئے آپ لوگوں نے تحرک کچھ کہا کہ اسلام میں ظالم ظالم ہے ملدوں ملدوں میں یہ جو ظلم کرتا ہے ظالم ہے جس پہ ظلم ہوتا ہے ملدوں میں یہ یہ پہ دھرم نہیں آتا کوئی چاہے ظلم ہندو کرے یا مسلم کرے ظلم ہندو پر ہو یا مسلم پر ہو ایک ہی بات ہے کہ نہاں جی آئے یہ بالکل ایک ہی بات ہے تو میں نے کہا آپ یہ تو مسلمان نہیں ہیں آپ لوگ یہ اسلام سے واقف نہیں ہیں آپ پڑاں گامہ اس پہ ہوا مچھلائے لوگ ڈائیف جو تاں ہوا گئے ماراو بھگاو کوئی نہیں ٹوپی والے کو میں نے کہا بات سن لی ہے ملی ہے کہ کشمیر میں آپ نے مشکہ کشمیری بنامانوں کو ایک ساتھ دکھال کے بار کر دیا جو لوگ برف میں آگرتے تھے وہ جاکے دلی میں ٹھین کی شادروں میں رہنا ہے کر بار روڑ گئے ریف ہوئے مڈر ہوئے پڑاں گئے 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 اگر باقی مسلمان آپ تھے جس طرح کشمیری مسلمانوں کے دیا بولے تھے تو آپ آوئے مسلمان نہیں ہیں آپ لوگ سے تو جو ہوا کشمیر میں پڑھنے دو پر وہ اس کے لئے کوئی شب نہیں میرے بات دیئے کہ نیندہ کرو اس کے بات دو سارے شد چھوٹے پڑھنے آئیں گے اس کے لئے لیکن آپ جب فلم بناتے ہیں کشمیر میں جنہوں نے فلم بنایئے انہوں نے پوشنا چاہوں گا کہ کشمیری برامن تو نکالے گئے دس لاک لوگ بھگایا گئے برامن کو برکے اسی کے ساتھ وہی آتھانگوازی جنہوں نے یہ کیا انہوں نے پچاس ہزار کشمیری مسلمانوں کو معا رہا ہوا ہوں دن میں بارا ہوا ہیں پہتا مہتتاہ ہوا کیا کشمیری بلوکڑے کشمیری بلوکڑے کہ کسکری بلوکڑے اور فرس بگرا نے ستر مہتوبہ میری برامن تو چیوٹے پر اور ایک رحمت کا ماہولی میر وائز سب سوڑے جیڈر سے سب ملا کر آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس میں سکتتہ نہیں ہے تو اگر کشمیری بپندیزوں کے افضل سے دکھایا تو یہ پچاس آر لوگوں کو بھارے گئے جو چکار ہے تک ملدی کے برابر یہ تو ان کو بھی دکھاتے ہیں اگر کشمیر کے لوگوں کو یہ فیلم بنتی ہے تو گزرہ کے لئے کیونے یہ بنتی ہے گزرہ میں کیا ہوا گزرہ میں چار دن تک در سنگان ہوا ہے خدیاں ہوا ہے چھوٹ دے گئی پوری سوڑا ہوں آپ نے مطلب بیہت بگری میں سترہ نوگوں کو زندہ پھون دیا گیا جنائے نہیں ہے نبالوڑا زندہ پھون دیا گیا ایک ایک امپ کو بار دی گیا ایک امپ کو اس کی بیو جلاتے رہی مطلب اور ہزارہ لوگ لوگوں کی اسمت ترڑی گئی ہزارہ لوگوں کی اسمت ترڑی گئی ہزارہ لوگوں کی اسمت ترڑی گئی بچے شہید کی گئی مہوں کی گودیا خالی کی گئی اور پوری خون کا خری گھولی کے دیا گئی شہرش بندل تو ایک سیدر آئی ہے سابی سر گورمنٹ کے اویز رکھتے ہیں انہوں نے یہ نرسندار دیکھ کر پروٹیس پہ استفادے دیا چاکپت دے دیا اور لکھا افردان مندلی کو کہ جہاں ایتا ظلم ہو رہا ہو تکھوٹ پہ رہا ہو وہاں میں نکلی نہیں کر رکھتا اس کو ویڈیو دکھائی ہے پہ رابط مجھے دکھائی ہے پہ مجھے دکھائی ہے